چھوٹی کہانی ہے نائی صرف وٹی ہوتی ہے بیٹ وہ بہت برزست ایک طریقہ ہوتی ہے اپنی بات کنوے کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کیونکہ مجھے بہت شوق رہا ہے کہانیاں سننے کا اور پڑھنے کا تو ایک کہانی جس نے مجھے بہت بار انفلوینس کیا ہے وہ راجہ اکبر کی ہے کہانی اس طرح سے ہے کہ راجہ اکبر کی ایج راجیہ میں ایک آدمی دہتا تھا جس کو سب لوگ منحوس بولتے تھے سب کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس آدمی کی شکل کوئی صبح دیکھ لے تو اس کو پورے دن کھانا نہیں ملے گا کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ آدمی سامنے آ گیا تو کام نہیں بنے گا سب لوگ اس سے گھبراتے تھے کوئی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور منحوس منحوس کر کے اس کو شیڑا کرتے تھے یہ آدمی بہت پریشان رہتا تھا پھر بچارہ کیا کرے ایک دن بات دھیرے دھیرے فیلی اور راجہ کے کان میں پڑھی تو راجہ اکبر بہت فیر راجہ تھے انہوں نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا اس آدمی کو میرے سامنے پیش کیا جائے تو اس آدمی کو محل میں بلائیا گیا اور راجہ اکبر کے بیڈروم کے ٹھیک سامنے ایک اور بیڈروم تھا اس میں اس کو رات کو ٹھہرا دیا گیا راجہ کو اگلے دن شکار میں جانا تھا تو صبح ساتھ بجے دونوں دروازے ایک ساتھ کھولے گئے اور راجہ جیسے ہی سو کر کے اٹھا سب سے پہلے آدمی جو اس نے دیکھا وہ یہی آدمی تھا جس کو سب لوگ منحوس بولتے تھے اس کے بعد راجہ شکار میں چلا گیا سب سے پہلے وہ ہاتھی سے گرا رستہ بھٹک گیا دن میں کھانا نہیں ملا شام کو کافی بوکھا پیاسا واپس محل میں آیا اور بہت گسے میں آیا اور بولا سب ٹھیک بولتے تھے میں ہی بے فوف تھا یہ آدمی سچ میں منحوس ہے اور اس کو جندہ رہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے شام کو یہ کوٹ ہولڈ کرتے ہیں راجہ اکبر اور بول دیتے ہیں کہ بھئیہ دو دن کے بعد اس آدمی کو رٹکا دو یہ منحوس ہے اور اس کو مار دو یہ آدمی بڑا روکتا ہے بکھلاتا ہے پچھ کرتا ہے لیکن اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اب اس سے ملنے چپ چاپ رات کے سمیں بیربل جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھئیہ پرسوں تمہیں رٹکا دیا جائے گا اگر تمہیں بچنا ہے تو تم اپنی آخری خواہش اور اسے کان میں جا کے بیربل کچھ بات بولتے ہیں کہ جب تم سے پولیس والے اور جو یہاں پر جیل کائیڈمی سٹریشن دیکھتے ہیں وہ لوگ آئیں گے تو تم ان کو بولنا جو میں نے تمہارے کان میں بات بتائی ہے تو شاید تم بچ جاؤ وہ آدمی بڑا گھوڑاتا ہے بیربل سے بولتا ہے میں کیسے بول پاؤں گا یہ ہے وہ ہے بیربل بولتا ہے دیکھو تو یہی ہے کہ تمہیں رٹکا دیا جائے گا تم مر جاؤ گے تو بولنے میں تمہارے نقصان تو کچھ ہے نہیں بڑا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم یہ بول پاؤ گے تو بچ جاؤ گے تو پھر وہ گھڑی آتی ہے جب اس کو وہ لے کے جاتے ہیں ڈٹکانے کے لئے اور اس رب کے سامنے اسے پوسر جاتا ہے کہ بھئیر بھولو تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو وہ اپنی آخری خواہش بتاتا ہے تو سب لوگ خبر آ جاتے ہیں کہ یہ والی جو اس کی آخری خواہش ہے جس میں وہ ایک میسیج راجہ اکبر وہ کنوے کرنا چاہتا ہے وہ دے گا کون بہت کیونکہ راجہ اکبر کا احرول ہوتا ہے کہ ہر آدمی کیوں جس کو کی فانسی کی سجا ہے اس کی آخری خواہش پوری کرنی ہوگی یہ بات لے کر کہ جو اس کا جیل کا وارڈن ہوتا ہے وہ راجہ اکبر کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ دیکھو مہاراج جان کی امان ہوتا ہے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو بولا ہے وہ منہوز ہے وہ بولتا ہے آپ ڈبل منہوز ہو تو راجہ کہتا ہے کیسے کہتا ہے اس نے یہ میسیج دیا ہے آپ کو دینے کے لئے تو راجہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی جائیں گے فانسی والی جگہ پہ اس سے بات کرنے تو راجہ وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم نے یہاں کیوں بولا تو اس نے کہا مہاراج دیکھئے آپ نے میری شکل دیکھی صبح صبح آپ ہاتھی سے گرے آپ کو کھانا نہیں ملا آپ گھوڑے سے گرے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا اور آپ پریشان ہیں اور دیکھئے میں بھی جب صبح سوکے اٹھا سب سے پہلے میں نے آپ کی شکل دیکھی اب مجھے تو سیدھا فانسی کی آرڈر ہو گئے اور میں تو مرنے والا ہوں اب آپ بھی بتائیے کہ میں کیا ہوں میں اگر منہوز ہوں تو آپ ڈبل منہوز ہوں تو یہ والی بات سنتے ہی راجہ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں اس کو لگتا ہے کتنی بڑی گلتی وہ کرنے جا رہا تھا اور اندوشواش میں وہ بھی فس گیا تھا تو راجہ اس کو گلے سے لگاتا ہے اور فانسی بیلی جگہ سے نیچے اتارتا ہے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک بات ہے ہمیں کوئی سی بھی اندوشواش میں نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ جو اس طرح سے جو لوگوں کا پرسپشن ہے وہ غلط ہے تم جاؤ اور آرام سے رہو تو بیڑبل جو ہے جو منتری ہوتے ہیں منتری کا یہی کام ہے کہ وہ راجہ کو ٹھیک رہا پر لائیں اس کو ٹھیک بات بتائیں اگر راجہ کا منتری یہ غلط ہوگا تو بھی راجہ گلتیوں پر گلتیاں کرے گا